آدھی رات کو بگ بوس نے سبھی گھر والوں کے سامنے آرمان کے ہاتھ میں دے دیئے ایک لاکھ روپے آرمان کی تو بگ بوس کے گھر کے اندر قسمت ہی کھل گئی جی ہاں بگ بوس کے گھر کے اندر جیسا ہی آدھی رات کو بگ بوس نے آرمان کو ایک لاکھ روپے جیسی بڑی رقم دے دی تو وہیں شیوانی پوری طرح سے ٹوٹ پڑی ان کے اوپر کہنے لے گی کہ اب میں کریتکا کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے گروپیزم کھیلا جاتا ہے جی ہاں آپ کو بتاؤں گی ایسا کیا ہوا کہ ارمان کو ایک لاکھ روپے بگ بوس نے دے دیئے اور شیوانی لہوکش کٹاریا پوری طرح سے کریتکا کے اوپر چندرکا کے اوپر بھڑکتے ہوئے نظر آئے کیا ہے پوری کی پوری جانکاری چلی آپ کو بتاؤں دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہیں جلدی سے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو آپ ضرور دبا دیں آپ کو ضرور دیں بیٹ دن آدھی رات کو بگ بوس نے سبی کے سبی کنٹیشن کو ووٹ دینے کیلئے کہا آدھی رات کو کہا کہ سبی کے سبی کنٹیشن اکٹھا ہو جائیں leaving area میں جہاں پر رنویر شورے کے ہاتھ میں confession room میں جو فائل دی تھی یہاں پر رنویر شورے کو یہ کہا گیا کہ یہ فائل سب کے سامنے پڑنی ہے رنویر شورے نے سب کے سامنے پڑی جہاں پر بگ بوس نے کہا باری باری سے سبی کنٹیشن ووٹ کریں گے ایک ایسے کنٹیشن کو جو سب سے زیادہ stylish کنٹیشن ہے ایسے میں جیسے ہی باری رنویر شورے نے سب سے پہلے باری آئے رنویر کی اس نے ارمان کو ووٹ دے دیا اور ایسے ہی باری باری سے سبی نے ارمان کو ووٹ دیا اور صرف کچھ ہی کنٹیشن تھے جیسے لکش کٹار یا شیوانی جیسے کنٹیشن نے سنا مقبول کو ووٹ دیا ایسے میں ارمان پوری طرح سے جیت گئے اور بگ بوس نے جیتنے پر ارمان ملک کے ہاتھ میں ایک لاکھ روپے جیسے بڑی رقم تھما دی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے یہ ٹاسک ختم ہوا ارمان جیتے تو اب گھر کے اندر بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی ہے شیوانی نے سیدھا سیدھا چندری کا کو یہ کہہ ڈالا کہ ویسے تو تم سنا مقبول کو اپنی بہن مانتی ہو اور تم نے ووٹ یہاں پر ارمان ملک کو دے دیا تم تو پوری طرح سے دوگلی ہو جی ہاں آپ کو دعا دیں کہ یہاں پر کرتی کا کے اوپر بھی بھڑکتی نظر آئیو کہنے لگی کہ کرتی کا تو بگ بوس گھر کے اندر ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ اس گھر کے اندر سب سے سندر تو سنا مقبول ہے سب سے سٹائلش سنا مقبول ہے اس کے کپڑے سب سے سٹائلش ہیں گھر کے اندر کوئی بھی سنا مقبول جیسا سندر نہیں ہے اور یہاں پر کرتی کا نے اس کے پیٹ پیچھے چھوڑا گھوپ دیا اور ارمان ملک کو ووٹ دے دیا اس کو لے کر شیوانی کافی زیادہ گصے میں ہیں جی ہاں آپ کو بھائیں بتا دیتا ہوں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا سب سے پہلے رنویر شورے نے ارمان کو ووٹ دے دیا باریائی یہاں پر کرتی کا کی اس نے بھی اپنے پتی ارمان کو ووٹ دے دیا چندرکہ نے بھی ارمان کو ووٹ دیا دیپکچ رسیہ نے بھی ارمان کو ووٹ دے دیا سنا سلطان نے بھی ارمان کو ووٹ دے دیا اور باقی کے جو بچے کنٹیشنر جیسے لبکیش کٹاریا نے ووٹ دیا اس کو وشال کو اور وشال نے ووٹ دے دیا سنا مقبول کو شیوانی نے بھی سنا مقبول کو ووٹ دیا اور سنا مقبول کو صرف تھوڑے ہی ووٹ آئے جبکہ سب سے زیادہ ووٹ یہاں پر ارمان ملک کو پڑے جس کے بعد ارمان نے خود ہی یہ کہہ ڈالا کہ اس گھر کے اندر تو سب سے زیادہ سٹائلش میں ہی ہوں کیونکہ سب سے اچھے کپڑے سب سے سندر کپڑے سب سے سٹائلش کپڑے صرف میں پہنتا ہوں اسی کو لے کر کرٹکہ کے اوپر بھڑکتے ہوئے نظر آئے پوری طرح سے لبکیش کٹاریا بھی کیونکہ کرٹکہ گھر کے اندر ہمیشہ یہی کہتی رہتی تھی کہ سنا مقبول سب سے زیادہ سٹائلش ہے وہ سب سے زیادہ سندر ہے لیکن جب ووٹ دینے کی باری آئی تو ہر کسی نے یہاں پر ارمان کو ووٹ دے دیا اور اب سنا مقبول کو جیسے ہار ملی ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ کو ووٹ دیا ہے گھر کے اندر جب ووٹنگ کی باری آئی تو انہوں نے سچائی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے گروپ کا ساتھ دی دیا اب ہم بتاتے ہیں کہ گروپیزم کیسے کھیلا جاتا ہے یعنی بگ بوس گھر کے اندر اب کچھ بھی نیا ٹاسک ہوگا جب بھی گھر کے اندر نیا کھیل کھیلا جائے گا یہاں پر شیوانی پھر جاہے ہو وشال پانڈے لکیش کٹاریا یہ ارمان ملی کو پوری طرح سے ہرانے کی کوشش کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ گروپیزم ہم بتاتے ہیں کہ اصلی گروپیزم کیسے کھیلا جاتا ہے کس طرح سے گروپیزم میں رہا جاتا ہے تو یہ کچھ بگ بوس گھر کے اندر آدھی رات کو ہوا ہے جہاں پر ارمان کو ایک لاکھ روپے کی بڑی راشی بھی دے دی گئی ہے ویسے جہاں تک میرا ماننا ہے تو پرسنلی سنا مقبول یہ گھر کے اندر سب سے زیادہ سٹائلیش ہے ہاں کریتکا بھی سٹائلیش ہے لیکن سنا مقبول گھر کے اندر ہمیشہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے جو کی گھر کے باہر کے لوگوں کو کافی پسند آتے ہیں گھر کے اندر جو کنٹیشن ہے انہوں نے بھی کئی بار کہا ہے کہ سنا مقبول سب سے زیادہ سٹائلیش کپڑے پہنتی ہے اور یہاں پر جب ووٹ دینے کی باری آئی تب نہیں دیا گھر کے اندر کے سدس سے ہی جب سنا مقبول کو سٹائلیش کہتے ہیں تو کیوں انہوں نے کریتکا کو نہیں باری آرمان کو ووٹ دے دیا تو اس سے پیچھے تو صاحب یہ دکھ رہا ہے کہ انہوں نے گروپیزم کھیلا ہے تو ویسے آپ کا کیا ماننا ہے کتنا صحیح ڈیسیزن ہے یہ کہ آرمان ملک سٹائلیش ہے آپ کے حساب سے کون سب سے زیادہ سٹائلیش ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں